اسلام علیکم سٹورنٹس میرا نام آسف اقبال ہے اور آج میں آپ کو رائٹ فنکشن ایکسپین کرنے کی کوشش کروں گا یہاں پر پہلے سے ایکسل شیٹ میں میں نے دو اگزامپل لکھے ہیں اگزامپل ون میں ہمارے پاس کچھ فائل نیمز گیون ہیں اور اس کے ساتھ ایکسٹینشنز بھی ہیں اور اگزامپل ٹو کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو اگزامپل ٹو میں ہمارے پاس کچھ سین ایسی نمبرز ہیں تو پہلے اگزامپل ون کو سولف کرتے ہیں with the help of right functions right function کیا کرتے ہیں right function ہم کچھ بھی لکھ لے تو جس بالکل exactly left function کی طرح کام کرتے ہیں لیکن اس کے left function left سے کوئی بھی character pick کرتے یا اٹھاتے ہیں یہ right سے ابھی میں یہاں پر لکھتا ہوں right اور پھر اس کے بعد یہاں پر string لکھتا ہوں مردان اور پھر کام ہوں اس کے بعد میں لکھتا ہوں one یہ one again یہاں پر optional ہے یہ ہمیں return کر رہے ان certainly یہاں پر اگر ہم مردان میں دیکھ لے تو last character ان ہے اس لیے یہ last character ہمیں return کر رہے اگر ہم last two character اٹھانا چاہتے تو یہاں پر two لکھیں گے تو یہ مردان ان ہمیں return کرے گا ابھی اس میں جس طرح میں نے left function میں کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ number یہ argument اور یہ یہاں پر optional ہے اگر ہم نہ بھی لکھ لے تو last one character کو یہ return کرے گا ابھی اسی formula right formula کو use کر کے ہم اس table پر apply کریں گے اور چیک کریں گے کہ جو یہاں پر میں نے file name لکھے ہیں ان میں سے last five character اٹھا کے ہم پھر چیک کریں گے کہ یہ کونسا application ہے تو یہاں پر extension میں میں لکھتا ہوں is equal to right اور اس میں سے text میں یہ select کروں گا comma اور last five character چار character extension ہے xlsx اس case میں یا اس second case میں docx چار character ہو گئے ایک character ہمارے پاس full stop یا point ہے تو اس کے ساتھ یہ پانچ character بنتے ہیں جس طرح میں enter کرتا ہوں تو یہ last five character ہمیں دے رہے اور اگر ہم last four character اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہاں پر four لکھیں گے تو یہ last four character ہمیں دیں گے ابھی next میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر f statement again apply کر کے یہ اندازہ لگا لوں کہ یہ اگر xlx x کے برابر ہو تو پھر یہ excel file ہوگا اور اسی طریقے سے ہم apply کرتے ہیں اور کے لئے بھی ابھی یہاں پر یہ میں نے کچھ condition رکھ لے اگر یہ f7 slx کے برابر ہو تو یہ excel file ہوگا اگر یہ docx کے برابر ہو تو یہ word file ہوگا پی پیو ٹیکس کے برابر تو powerpoint اور jpeg کے برابر تو کوئی بھی image file ہے ابھی اس brackets کو میں close کرتا ہوں اور اگر ہمارا formula صحیح ہو تو یہ ہمیں return کرے گا کہ یہ excel file ہے اور میں اگر اس کو drag کر دوں کہ یہ word file ہے یہ powerpoint file ہے اور یہ کوئی بھی image file ہے تو اس کی مدد سے ہم write formula use کر کے ہم کوئی بھی اس طرح condition چیک کر سکتے ہیں جس طرح اس example میں ہم نے دیکھ لیا کہ last four character یا three character یا five characters جتنے بھی ہو لیکن constant ہو اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں with the help of write formula ابھی اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ دوال extension اس میں سے درمیان میں سٹھانا چاہتا ہوں تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتائے کہ یہ f7 آپ یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہ اٹھا دے اور اس کی جگہ اس پر جو یہاں پر f7 میں ہو جو formula equal کے علاوہ وہ آپ یہاں سے copy کر لے اور یہاں پر paste کر لے تو ہمیں اس f column کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پہر بھی یہ صحیح ہوگا اچھا یہ last one جو important ہے وہ یہ کہ last class میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم کوئی بھی number لکھتے ہیں اور اس پر left یا right function استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ number کو text میں convert کرتے ہیں اس کو ہم نے last example میں بہت detail سے دیکھا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو left function دیکھو last example ہے اس میں ہم نے اس کو explain کیا part 3 میں ابھی next example پر چلتے ہیں تو next example پر یہاں پر کچھ سینے سی نمبر کیون ہے according to پاکستانی format اور یہاں پر last digit اور پھر اس کے بعد یہ gender اچھا یہ بات اگر زیادہ تر students کو اگر پتہ نہ ہو تو یہ بہت سیمپل ہے جو نادرا کے نمبریں سینے سی کے اس کے last digit اگر even ہو تو وہ کسی female کا سینے سی نمبر ہوگا اور اگر وہ odd ہو تو پھر وہ male کا ہوگا وہ شناختی card تو یہاں پر میں نے کچھ random fact سینے سی نمبر لکھیں ابھی اس میں سے میں پہلے year last جو نمبریں اس کو اٹھاتا ہوں اور پھر اسی کے best پر decision کرتے ہیں کہ کیا یہ female کا سینے سی نمبر ہے یا male کا تو شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم لکھتے ہیں is equal to right اور بس سیمپل سے ہم یہ سینے سی چیک کریں گے اور یہ ہمیں دے رہے 7 اور اس کو ہم drag کر لے تو یہ میں پورا نمبر دے رہے ہیں seven six nine جو last digit سے وہ دے رہے ہیں ابھی جس طرح میں نے ابھی کہا آپ کو کہ یہ right function بھی نمبر کو convert کرتے ہیں سٹرنگ میں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے یا ہم zero eight کر لے اس میں یا multiply by one کر لے اس case میں میں zero eight کرتا ہوں ان ساروں کے ساتھ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بس صرف یہ ہمیں یہ پرک پڑتا ہے کہ یہاں پر جو نمبر ہے وہ real number بن گیا اس سے پہلے یہ text form میں تھا اچھا بھی سیمپل اس نمبر کو ہم divide کریں گے two پر اور اگر ہمارے پاس remainder one آئے تو اس کا مطلب یہ male ہوگا اگر remainder zero تو female ہوگا ابھی اس کے لئے ہم لکھتے ہیں is equal to mode اور پھر اس کے بعد یہ number اور divisor ہمارے پاس two ہے تو two سے divide کرتے ہیں یہ one بنتا ہے تو اگر میں اس کو drag کرلوں تو یہ zero one zero zero اور اس کے لئے اگر میں یہاں پر ابھی is equal to f statement لکھ لوں کہ یہ logical test اگر one ہو تو آپ لکھ لیں male اگر یہ one نہ ہو تو آپ لکھ لیں female بس سیمپل سی بات ہے ابھی یہاں پر یہ male اور یہاں کر اگر میں اس کو drag کرلوں تو یہ female 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 اور male وغیرہ یہ یہاں اس نمبر کی بنیاد پر بنتا ہے اس کے لئے ہم دوسرا طریقہ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ میں اس کو اگر استعمال نہ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس طرح بھی لکھتا ہوں if اور ہمارے پاس is even ایک function ہے اور is odd بھی ایک function ہے ہم یہ سے کہیں گے اگر یہ even ہو یہ true کا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے اگر یہ even ہو تو یہ female کا سینے سی نمبر ہوگا اگر یہ odd ہو تو یہ male کا ہوگا تو اس طریقے سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں ابھی یہ male کا سینے سی نمبر ہے تو اس کے لئے میں یہاں پر باقی جو ہے ابھی اس کو ہم چک کرتے ہیں یہ باقی جو previous سے اس کو ہم delete کرتے ہیں تو یہ اس کو میں drag کرتا ہوں تو یہ کہہ رہے یہ male اور یہ female کیونکہ last میں six آ رہے male female female male اور female اچھے اس کے لئے یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو delete کرلوں یا یہاں پر male equal is equal to f اور یہاں پر ہمارے پاس ایک دوسرا function ہے is odd is odd again یہ ہمیں return کرتے ہیں کہ کیا یہ نمبر odd ہے اگر یہ odd ہو تو اس کا مطلب یہ male ہوگا اگر یہ odd نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ female ہوگی ابھی اس کے لئے میں اس کو enter کرتا ہوں تو یہ میں اس کو drag کرتا ہوں تو یہ again male female جس طرح یہاں پر return کر رہے exactly وہاں پر اس کو return کر رہے again اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس last digit column کو اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر f2 press کر لے یہاں پر جو e5 ہے اس e5 پر آپ آ جائیں اور اس فارمولے کو آپ copy کر لے equal کے علاوہ اور یہاں پر e5 کی جگہ paste کر لے تو یہ اس column کے آپ کو ضرورت پڑھ نہیں پڑھے گی آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں اگر یہ ہم نے explain کیا write function کو اس کا ایک اور companion function ہے mid انشاءاللہ next time ہم met function کو پڑھیں گے ابھی تک جو students نے channel پر ان کو requested کہ channel کو subscribe کر لے ویڈیو کو like کر لے اور اپنے دوستوں کو share کر لے کوئی مسئلہ ہو تو نیچے comments لائن مجھے بتا دے اور انشاءاللہ next time ہم اس کو پڑھیں گے میں یہاں پر students کو ایک practice دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھ لے تو آپ محسوس کیا ہوگا کہ ہر شناختی کارڈ میں پہلے پانچ نمبر جو ہی وہ district کو represent کرتے ہیں تو اس طرح جس طرح ہمارے six sixteen one zero one so like 101 مردان کو represent کر رہے تو اس طرح آپ left function کو use کر کے اس پسے پانچ character اٹھا لیں اور پھر بتا دے کہ یہ کونسا district ہے function کی مدد سے left function آپ اٹھا دے پہلے پانچ نمبر کو اور پھر اس کو check کر لے نیٹ پر list available ہے کہ کونسا district کے لئے کونسا record ہوگا تو آپ اس کی مدد سے check کر لے کہ یہ کونسا district کے شناختی کارڈ نمبر ہیں آپ اس کو practice کر لے کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دے thank you and aslam alaikum موسیقی موسیقی